جانتے ہو ہمارے لئے سب سے بڑا گفت کون سا ہوگا جنت میں جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگھٹا کر کے پوچھے گا میں صرف اس بات کو کہنی رہا ہوں بلکہ آپ کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے آنکھیں بند کر کے دنیا داری کی مزاق فالتو باتیں بلکل دماغ سے نکال کر ایک بار جو میں بول رہا ہوں اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچئے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھئے جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگھٹا کرے گا تصور کیجئے اس چیز کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگھٹا کرے گا اور پوچھے گا اے میرے بندوں بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے اے میرے بندوں بتاؤ تمہارے لئے میں کچھ اور کر سکتا ہوں تو ہم کہیں گے اے اللہ تُو نے ہمارے لئے اتنا سب کچھ کیا اے میرے مولا تُو نے ہمیں جہانلم سے بچا کر جنت میں ڈالا اے میرے مولا تُو نے سب کچھ کیا ہمارے لئے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اے میرے مولا بس تُو نے اتنا کر دیا یہ بہت ہے ہمارے لئے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تو اللہ کہے گا ہم سے کیا تم خوش ہو کیا تم خوش ہو مجھ سے تو ہم کہیں گے اے اللہ ہاں ہم تُس سے خوش ہیں اللہ کہے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو تو ہم کہیں گے اے میرے اللہ ہم تُس سے راضی ہیں ہم تُس سے راضی ہیں تو اللہ ہم سے کہے گا جب ایسی بات ہے تو میں تمہاری آنکھوں سے آج بو پردہ ہٹا دیتا ہوں تم مجھے اب دیکھ پاؤ گے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا تصور کرو ذرا میری بات کو سوچو ذرا میری بات کو سمجھو ہم اللہ کو دیکھیں گے ہم اللہ کو دیکھیں گے ذرا سوچو ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں ہم ایک بار بھی نہیں سوچ رہے ہیں جہنم کے عذاب سے کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہے ہیں ہم کتنے گناہگار ہیں کتنے اللہ ہم کتنی بھی معافی مانگے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ کسی کا دل دکھا دو تو وہ اٹھا کے پتھر مارتا ہے ہمیں اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے آج کل آپ دنیا پہ اگر کسی سے کچھ کہہ دو تو اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے آپ اگر اسے ایک گالی دو تو وہ آپ کو چار گالی دیتا ہے پر اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے اس چیز کو ہم کیوں بھول گئے اے اللہ مجھے معاف کر دیں آج کل ہم کسی سے بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں نہ کچھ بولتے بس ہمیں اپنی زندگی جینے سے مطلب ہوتا ہے نہ ہم کسی سے بات کر سکتے نہ ہم کسی سے کچھ اے اللہ اللہ یا اللہ بھی تو آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں نہ کوئی اللہ کو یاد کرنے والا ہے جس کام کے لئے آیا ہے نہ پسٹ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ کسی سے کوئی اے اللہ مجھے معاف کر دیں میرا مولا اب کتنے بدکار ہو گئے اب کتنے زیادہ گناہ کر رہے پر ہم کا تعیمی بلکل بھی کسی سے بھی نہیں ڈر رہے یا اللہ معاف کر دیں یا اللہ میں تس سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ اس تکفار میری دو بھائے یا اللہ مجھے معاف کر دیں تصور کرو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ ہم سے ہمیشہ کیلئے راضی ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی جو یہاں پہ جیرو یہ سب کچھ ہے یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف میں فرماتے ہیں اللہ ہمیں جمع کرے گا اور وہ ہم سے کہے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو کیا تم مجھ سے خوش ہو تو ہم کہیں گے ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے اے اللہ ہم تس سے راضی ہیں اے اللہ ہم ترے ساتھ خوش ہیں اور تُو نے جو وعدہ کر دیا ہے تُو راضی ہے ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے میرے مولا ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے پھر اللہ کہے گا لو آج سے میں پردہ ہٹا دیتا ہوں اب سے تم مجھے دیکھ سکو گے تو تصور کرو میرے بھائیوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ نے پوچھا کیا ہم سچ میں اللہ کو دیکھ سکیں گے اے اللہ کے رسول کیا سچ میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے کیا سچ میں ہم اس کا دیدار کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا تمہیں یہ چاند دیکھ رہا ہے تو صحابیوں نے کہا ہاں ہمیں یہ چاند دیکھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم اس چاند کو بینہ کسی پرشانی کے دیکھ رہے ہو اسی طرح سے تم اللہ کو دیکھو گے ہمارے لیے سب سے بڑا گفت جنت کے اندر یہی ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے سب سے بڑا گفت یہی ہے یہ جو ہم پچاس ساٹھ سال کی زندگی پر گمان کر رہے ہیں کتنے گناہ کر رہے ہیں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں کتنے دھوکے دے رہے ہیں یہ پچاس ساٹھ سال کافی نہیں ہے میرے بھائیوں جو لوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں جو لوگ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سلتے ہیں تو جان لو اے لوگو اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے کہ جنت میں وہ اپنا دیدار اس طریقے سے کرائے گا تو صدر جاؤ آج سے میرے کہنے کا مطلب بس یہی تھا یہ ویڈیو بنانے کا کوئی میرا بڑا مقصد نہیں تھا بس ایک چھوٹا سا مقصد تھا کہ آپ اللہ سے توبہ کر لو آپ اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا آپ نمازیں پڑھو آپ عبادت کرو اللہ کی قرآن کی تلاوت کرو یہ خالی قرآن رکھنے سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی تلاوت کرو قرآن جتنے دن گھر میں بند رہتا ہے اس کا عذاب پڑتا ہے قرآن کو کھولا کرو قرآن کو پڑھا کرو ہر چیز قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے تمہاری ہر بیماری کا علاج قرآن کے اندر ہے تمہاری ہر پریشانی کا علاج قرآن کے اندر ہے قرآن کو خالی رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا جتنے دن جن جن گھروں میں قرآن بند رہتا ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے لانت برستی ہے ان گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو نمازیں پڑھا کرو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اگر نماز کے لیے نہیں کہتے ہو تو اس کا عذاب آپ کے اوپر گزرتا ہے اور جو عورتیں اپنے بھائی بہنوں کو نماز کے لیے نہیں کہتی ہے انہوں عورتوں پر عذاب گزرتا ہے تو کیوں بے فال تمہیں ٹائم برباد کرتے ہو ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیا کرو نماز پڑھا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈڑا کرو شام کو سوتے وقت میں نے ہر بار میں آپ کو بتایا ہے کہ استقفار کہہ کے سویا کرو اللہ سے توبہ کر کے سویا کرو کچھ نہیں ہے زندگی میں چار دن کی زندگی ہے اللہ سے ڈڑھو اللہ کے بارے میں سوچو بس میرے بھائیوں میرا بس یہی مطلب تھا آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا سدھر جاؤ سدھر جاؤ اللہ سے ڈڑھو اللہ کے بارے میں سوچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو